اچھی صورت کو سورنے کی ضرورت کیا ہے سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے تم جو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نہ با تم کو معلوم ہے کہ کتنوں کی قضا ہوتی ہے اے فنا شکر ہے آج بادے فنا اس نے رکھ لی میرے پیار کی آبرو اپنے ہاتھوں سے اس نے میری قبر پر چادر گل چڑھائی مزا آگر ہیلو ویورس میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ وائل سی وی یوکی کے ساتھ خواہر زیدی اور فرکٹم لیاقت مارکٹ میں موجود ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں عید منانا آسان ہے یا مشکل آئیے لوگوں کی رائے جانتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ چا بیان دیتے ہیں سٹارٹ میں آتے تو شاید کچھ آسان ہوتا لیکن ابھی تو یہ جو ہے ریٹ آسمانوں پر اور چڑھ رہے ہیں ابھی تو 21 روزہ بھی نہیں ہوا اب بتانی چاند رات تک کیا ہوگا تو آپ کتنے سورت دلاتے میں سے آپ کتنے سورت دلاتے ہیں ابھی دو تین دلاتے ہیں دلاتے بھی ہیں یا سب ابھی کہہ رہے ہیں اور ابھی تو فلا لے سا ہے کہ ایکی سورت دلایا ہے مہنگای اتنی زیادہ ہو رہی ہیں مہنگای اتنی ہے واقعی میں مہنگای باری پڑھ لی گیا یا بہگم باری پڑھ لی گیا مہنگای باری پڑھ لی گیا بہگم دوباری نہیں پڑھ لی ہے اچھا میں بات نے پوچھوں ان کے جب یہ نہ ہو پھر کیا گئیں گے میں نے پھر بھی کہیں گے کہ مہنگای زادہ ہے بہگم تو اچھی ہے آپ لوگ پتہیں کیسے چلے سے ایسا ہی ہے بارہ سو روپے پرائز اندر بکرائی ہے نوہ سو روپے کا دے رہے ہیں ہم یہاں نینگا بہت دے رہے ہیں نینگا سیبریٹ پہ تاکہ گھا 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 ہماری تھی جو ساڑھے تین سو روپے کی وہی چیز ہمیں جو ہے نا چھے چھے سو روپے میں مل رہی ہے تو اب آپ یہ بتائیں نا کہ ہم کیا کریں ہم تو خرید بھی نہیں سکرے ایک ایک سوٹ کے لیے بھی ہم جو انتظار کریں گے ایک سوٹ کے لیے کچھ تو آپ ریلیف دیں کچھ بھی ریلیف نہیں ہے ایک سو روپے کی ریلیف سو روپے سے کیا ہوتا آپ لوگوں نے لیا ہم نے کپڑ تو لیا بار اسنی مہنگی مہنگائی ہو رہی ہے تو بہت کپڑے کون لے گا کپڑے لیا کپڑے لیا یہی نہیں ہے ابھی ہم نے جب کوئی ریٹ کم پڑے لیا یہاں کام آئے لیا اگر سستے کر دیں گے کوئی مارکی اٹھا کے لے جائیں گے لیکن یہی تک ہے کہ چھے سو روپے کوئی چیز ہے بارہ سو کی بھی ستے بھی بہائی ریٹ کے ملی ہے تو آپ چاہ پڑے لیا اب ہم پتے نہیں کیا کریں گے بہرانے کپڑے میں ہی مرانے ہوگی ہم لوگ منائیں گے لیکن ہماری شوٹ بولی ہے میری ایک کپڑا نہیں آئے لوگ کا آ چھپائے کوری شوٹ بولے ایک کپڑا نہیں آیا لوگ کا جھوٹ بولنے لوگ ایک کپڑا نہیں آیا کچھ سستائی گٹھے لے ان کو چھوٹ باپسی کرنے کی نیس سے آئی تھی ان کو ہم نے بڑے سے بڑا دکھا دیا پینین ہی اس سے بڑا چاہیے بچھی ہے چار سال کی ہم نے دکھا دیا آٹھ سال کا تھو لیکن ان کو کرنا تھا باپسی اب میں نے بولا کل آ کے لے آنا اس کا بڑا میں کل آئی نہیں سکتا میں کل کیسے آؤں گا تو میرے پیسے باپسی کریں پیسے دینے پڑھا ہی نا آنے یہ کن لے lowest is آپ کپڑ کے لے ہی نا کپڑے توc میں کپڑے تو必سے تو ککی ہم بہت کپڑے لیں گے بہت کپڑے لیں گے کپڑے لیں گے کس کی فوتی ہو ڈھنکی مامہ عقیه یہ کون ہے؟ پیماس حکیم ہے تنکی بہن ہے حکیم ہے؟ مہربانی فرما کے دوڑوں ہاتھ دیکھ لیں چھوڑے میں خیرہ اور کپڑے سکتے کر دیں دیکھیں صاحب کسیلی پہنگی کپڑوں میں کپڑوں میں کپڑوں سے پہتے لائے ہے کہ کپڑوں گھردے کوئی چلیں مہربانی فرما کر پہتے کم کر دیں ہاں جی شاپنگ کے لیے ہیں؟ جی بہنوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئے والاشاپنگ کے کیلچے چکھڑبڑ ہیں کیوں گے؟ جی شب ٹھٹم نہیں مہربانی ہے نہیں؟ نہیں بات یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ مہنگا ہے اور افکاری سہری کیسی چل دیا شکر الحمدللہ افکاری ہمیں فرمایش چل دیا بیگم سے بس صحیح ہے جو مل جاتا ہے شکر اللہ کے کرتے ہیں بابی نے فرمایش کا کیا فرمایش اب تک تو کیا ہے نہیں سے بچے کے لیے ہم نے شوپل کیا لیکن ریڈ بہت اوپر جا رہے ہیں چپل ہو شوز اور ریڈ بہت ہی ہائے تو بابی کو کچھ دلائیا ابھی تو ابھی دلائیں گے اور ابھی انشاءاللہ نیکس سویک آ جائیں گے مہنگائی زیادہ بھاری پڑتی ہیں بابی مہنگائی بہت زیادہ ہے ڈیمانڈ زیادہ نہیں ہے ڈیمانڈ بھی ہے کیا کریں اور تہری افتاری میں ڈیمانڈ چل دیا آپ کی نہیں فرمایش بگرہ وہ تو اپنے حساب سے لے کے آ رہے ہیں تو بنا کے بھی دیریوں یا نہیں یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کپلیں نہیں بلا ہے ابھی نہیں بنا ہے تو کہتے ہیں نا چادر اس حساب سے چل دیں مارک خیر ہمار پر یہ چیز نہیں ہے اسی حساب سے ہم رکھ چل دیں آپ نے کوئی ڈیمانڈ کی ان سے ہاں ڈیمانڈ تو ہے ابھی تو دلائے ہیں نیا ماشاءاللہ دلائے ہیں پکی بات ہے اور تو پھر یہ سہری افتاری میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہوں ہم بھی پھر ڈیمانڈ پھوری کرتے ہیں بنا کے دیتے ہیں اور پھر بنا کے دیتے ہیں کیا بنانے میں سب سے زیادہ کو افتاری آپ کو سہری افتاری پھر بنا کے دیتے ہیں ہم تو بنا کے بنا کے رکھتے ہیں ملتب آپ دلائے ہیں پھر ان کو سوٹ بلکل دلائیں گے بگر وہ بگر نہیں دلائیں گے تو پھر گر پر بپ دلائے گا کیا لیا ابھی تک تو کچھ نہیں لیا بس سفلے با کریں اور مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے مہنگائی کے بارے میں ماشاءاللہ ہے Wisconsin عید بنانہ آسان ہوئی ہے اب بنانے آسان بھی ہے مشکل بھی ہے آسان بھی آپ نے کچھ خریدا آپ نے ساہر بھی خرید ہے تو پہلے سستا تھا سب یا پہلے میں اور اب میں بہت بار فرق تھا بھئی اور رمضان کیسے چل رہا ہے سہری افتاری اللہ 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 شکر ہے افتاری صحیح چل رہی ہے اللہ اللہ اپتو تھا نا وہ بیس تھا اچھا تھا بہت اچھا تھا لیکن اب جو آرہا ہے وہ اچھا تھا مطلب پہلے سستا تھا پہلے زیادہ چھا تھا سب سکھ اب مہنگائی ہے دار سے بات ہے پہلے مطلب کتنے سوٹ لیتے تھے اور اب کتنے لے رہے ہیں جتنے پہلے لیتے تھے مطلب مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑھا کیوں نہیں فرق تو پڑھا ہے چیتے تو پھر وہی لی جاری ہے جی لی تو جاری ہے لیکن مہنگا ہو یا سستا ہو لینا تو پڑھتا ہے جناب کیا نام ہے میرا نام محمد اسیم ہے کیا کر رہے ہیں آپ بچوں کی ٹھوٹی دیں کس لیے باقی اور لوگ کہیں بیگم ہے وہ شاپنگ کر رہی ہیں اور ہمیں ڈیوٹی دے رہے ہیں بھائی تو یہ بھی تو نوکری ہے ذمہ داری ہے نوکری ہے اچھے یہ پتہ ہے مہنگائی جادہ باری پڑھ لی ہے بیگم بیگم تو اللہ حمدل اللہ کنٹرول میں چل رہی ہیں مہنگائی باری پڑھ مہنگائی باری پڑھ اید منانا پہلے آسان تھی اب اید منانا میرے اخیال سے اب آسان وجہ بیگم اچھی ملی ہے میسنے täykہ سوٹ ہوگی وہ تو بڑھتے ہیں ہیں گھا سوٹ کا فرمائش تو پھر دلاتے ہیں بچوں 김� annual ڈیوٹ جاتے ہیں تھوڑے نقری بھی ہوتوں کہ آپ یہ نہیں بناؤں گی سوٹ نہیں دلائے تو نا 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 ایسا پہ مصدر فرمائی شپ اگرام ہوتی ہے تمہیں تو چار دن دیا پانچ دن کے سوٹ بنانے چاہیے اتنا کنٹرول ہوگی اتنا کنٹرول ہے ماشاءاللہ سے آپ کو تو پانچ دن کے سوٹ دل بانا چاہیے اب بھائی وہ تین دن پر نہیں بنا دیں آپ تین دن پر راضی نہیں ہو رہے دو دن پر راضی ہو جاتی ہے نگا شکر شادی ہو گئی ہاں الحمدلللہ شادی ہوئی بھی ہے لیکن میں بھائی کو بتا رہا ہوں کہ ماں باپ کی جب تک کشٹریڈی میں بچہ ہوتا ہے دوست کو بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے آپ بولو میرے کو آپ سہولت ہے مقصد ماں باپ کیا دور میں جب سہولت نہیں دی آپ نے بولا بہت ٹیم اچھا آپ کی شادی ہوئی بھی بے گم فرمائش کرتی ہے چار تین دو مہنگائی کے دور میں بے گم زیادہ تکلیف دیتی ہے یا مہنگائی تو آپ کیا کرتے ہیں میں جولیف کی دکار ہوں یہیں پہ یہیں پہ مارکٹ میں چلے اچھا مطلب کام صحیح چلے کام صحیح چلے سونا لگا لگا کے چھونا وہ تو چلے گا نا بھائی سے میں بہتے ہیں میں بہتے ہیں تو پوچھ رہا تھا میں نے بولا جب تک ایسا آپ بول لے تھے میں نے بولا یہ تو بخیار جب تک بچہ آپ کی کشٹریڈی میں رہتا ہے زیادہ ایش میں رہتا ہے بعد میں ہوتا ہے یہ بے گم کی کشٹریڈی میں رہتا ہے یہ بے گم کی کشٹریڈی میں رہتا ہے اللہ کا پیرانس میرے تھا پھر یہ اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی سوٹ نہیں بن رہے یہ ہی تو پسلا ہے یہ بھی بے گم کے ساتھ ظلوم ہے یہ بات تو بڑھ ظلوم ہے بے گم یہ بھائی میدان میں آگئے ہیں بابی کے یار بلا گرا بے گم کانٹول میں نہیں ہے دول کی کیا بات ہے میں تو صحیح طریقے کی بات کر رہا ہوں آپ ایک طرف بول لے ہو کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ صحیح ہے اچھا ہے تو اب کبھی تو خیار لکھو نا خانی بچوں کو خیار لکھو گے دو سوٹ دلاتو رہے ہیں یہ تو بولنے کبھی دلاتی ہے کبھی نہیں دلائے کیا بولا کہ اس مہنگائی کے اندر الحمدلللہ بے گم کانٹرول میں وہ کیوں وہ خود بجٹ کو سالے کے چل رہی ہیں اب اب بتائیں ہم کیا بول سکتے ہیں جی بی ورز یقیناً آج کا شو آپ کو ہمارا پسند آئے ہوگا آپ نے دیکھا کہ جہاں بے گم کے فرمائش کپلوں کی ہوتی ہے تو وہیں شور بھی کبابوں کی فرمائش کریں وائس ٹی ویوکے کے ساتھ جڑے رہیے گا ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کر اور ہاں کمیٹس کرنا نہیں بھولیے گا اسی کے ساتھ کیمران محمد ساتھ خواہر زیدی وائس ٹی ویوکے پاکستان زندہ بات